کہ کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور آدمی کا کچھ کام بھی کر دیتا ہے اور لوگ کہتے ہیں ہم نے موقع پال رکھے وہ پال نہیں رکھے ہیں اس آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور اس کے لیے اسے کیا کرنا پڑتا ہے جتنی گندی اور حرام چیزیں ہیں سب اسے کھانا پڑتا اور کرنا پڑتا ہے اللہ نے فرمایا جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم ایک شیطان کو ایک شیطان کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں وہ اس کا دوست بن جاتا ہے اور کچھ کام اس کے لیے کر دیتا ہے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے اور یہ شخص جس آدمی کی طرف اس کو بلاتا ہے یا جس آدمی کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب انسان شیطان سے کچھ کام کرا سکتا ہے لیکن شیطان کی پوجہ کے ساتھ ایک واقعہ میں نے پڑھا سرات مستقی میں نکلتا ہے بربنگنم سے اس میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ پاکستان میں ایک صاحب تھے تو ان کی ولایت کا اور ان کی گزرگی کا لے کی گھڑا جاتا ہے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ لوگ حج کے لیے جا رہے ہوتے اور حج کرنے کے لیے مکہ پہنچ جاتے تو یہ حج کرنے کے لیے نہیں گئے ہوتے تھے مگر منام ہی ملتے عرفات میں ملتے اور وہاں سے جب آتے تو ان کو مبارک بات دینے کے لیے آتے حضرت ارے آپ سے ملاقات ہوئی تھی نا منام میں آپ سے عرفات میں ملاقات ہوئی تھی تو یہ صرف مسکرا کر رہ جاتے اور لوگ سمجھتے کہ بہت بڑے آراد بلی ہیں یہ بہت بڑے بزرگ ہیں جب یہ مر گئے صاحب کہاں کہ خجور چاہیے بولے عراق کی خجور آگئی کیا چاہیے چیز آگئے لو ان کی بزرگی کا بڑا چرچہ اب جب وہ آدمی مر گیا تو ان کے بیٹے جو مدینہ یونیورسٹی کے غالباً فاضل تھے عالم تھے وہ باپ کے تدفین کے بعد آئے بیٹھے اپنے کمرے میں تنہا تھے اچانک ایک آدمی نے دروازہ کھٹ کھٹ آئے انہوں نے کھول دیا دیکھا کوئی ہے نہیں ایک گوڑھا آدمی کھٹ 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 آیا دروازہ میں اندر آ سکتم آجے پوچھ رہا تمہارے اپا کیسے تھے میرے اپا کے بارے میں دنیا کہتے ہیں بڑے بہت بزرگ تھے اور بہت بڑے بلی تھے ان کے بارے میں دو رائے تو آئے نہیں کہا کہ آپ بھی ویسے بننا چاہتے ہیں کہتے ہیں اقیناً میں ویسے بننا چاہتا ہوں کہا یہ آپ کا باغ ہے کوئی گنجان کھنا چلیے لے گیا اب یہ حیران ہے کہ یہ بڑا میرے باغ کے بارے میں کیسے جانتا ہے اور میرے باغ کے بارے میں کیسے جانتا ہے باغ میں لے گئے تو گنجان درختوں کے درمیان پورا پور پچھن کی طرف زمین کو لیپا ہوا تھا اور مسلح کی شکل بنی ہوئی تھی زمین پر لیپا ہوا تھا اسے جسے مسلح ہوتا ہے پورا پچھیں کہا کہ تمہارا باپ مسلمان نہیں تھا ولی نہیں تھا کافر تھا وہ ہر جمعہ رات کے دن میں آگے یہاں کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ مجھے سجدہ کرتا تھا میں انسان میں میں شیطان ہوں دائب ہو گیا ہوگا ہمارا باپ کافر تھا اس لیے کہ وہ میری پرسکش کرتا تھا مجھے یہی سجدہ کرتا تھا جمعہ رات کے دن اور بدلے میں میں ایسے کرتب دکھا دیا تھا دیکھئے تو کسی کو اگر اس طریقے سے کرتا ہوا پائیں تو یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا ولی ہے یہ استدراج ہے شاید اس نے شیطان پوجھ رکھا اور کافر ہو اوپر سے تو ولی دکھ رہا ہے اس سے پتا یہ چلا کہ خرق عادت چیزوں کا ظہور یہ ولایت کی دلیل نہیں ہے ولایت کی دلیل یہ ہے کہ آدمی کتاب و سنت کا کتنا پابند ہے جو آدمی کتاب و سنت کا جتنا زیادہ پابند اتنا ہی بڑا ولی ہے آج کیا سمجھا جاتا ہے جتنی بڑی قبر اتنا بڑا ولی جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکتہ بنانے سے بنا کیا ہے آج جتنا بڑا مزار اتنا بڑا ولی نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے بیٹے بیٹے کہاں بار میں گزنے والے کتے کو حکال دیتا ہے دور دور کر کے یہ حال ہے ہم ہیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ایسے لوگ جمبر جاتے ہیں تو ان کی بڑی بڑی قبریں بنا لی جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ مجذوب تھے پہنچے ہوئے تھے پہنچے لیتے بلتے ہیں جبکہ کہیں نہیں پہنچے ہوتے ہیں شیطان ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں شیطان کے ساتھ شیطان کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے پاس نہیں پہنچے ہوتے ہیں شیطان کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے حیراز کرتا ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے شیطان کی پرستش میں لگ جاتا ہے پھر شیطان ایک شیطان اب اس کے ساتھ کر دیتے دوست بن جاتا ہے اور کچھ کام مغرق کر دیتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا بڑی